بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق یو اے ای کے نائب صدر نے ایک ویڈیو پیغام میں دنیا بھر کے سرمایہ داروں اور ٹیلنٹڈ افراد کو متحدہ عرب امارات کے انتخاب کی دعویٰ دی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دبائی کے حکمران یو اے ای کے نائب صدر اور وزیر آزم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے گلوبل میڈیا اکنامک مہم چلانے کا اعلان کیا ہے شیخ محمد نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے کہ یو اے ای میں سرمایہ کاری کا کیا فوائد ہیں ہماری بنیاد عرب ہے اور ہمارا مقصد عالمی ہے دوسری جانب ابو زیبی کے ولی اہد اور یو اے ای آرمڈ فورس کے ڈیپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے ٹویٹ میں کہا کہ نائی اکنامک مہم کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ آئندہ پچاس سالوں تک یو اے ای دنیا کی مضبوط ترین اکانمی میں شمار ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ان کی قوم کامیاب ہوگی کیونکہ وہ ٹیلنٹ مہارت اور سرمایہ کاری کو اپنی بنیاد بنائے گی یہ اس اقدام کا حصہ ہے جس میں اماراتی حکومت کام سرمایہ کاری کاروبار ایجوکیشن اور رہیشی اعتبار سے مملکت کو پروموٹ کر رہی ہے اس سے قابل اتوار کو اماراتی وزیروں نے تیرہ نائے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جو کہ آئندہ پچاس دنوں میں شروع کیے جائیں گے یہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ روان سال کے پچاس منصوبوں کا حصہ ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف اسٹاپ سائن کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کو پکڑنے کے لیے ابو زیبی کے اسکولوں کی بسوں پر راڈار نسب کر دیے گئے اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اسٹاپ سائن کو نظر انداز کرنے والے ڈرائیوروں کو پکڑنے کے لیے اسکولوں کی بسوں پر راڈار نسب کر دیے گئے ہیں ابو زیبی پولیس انٹی گریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر اور ابو زیبی کی ایمیریٹس ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ساتھ مل کر پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ اسکول کی بسوں پر راڈار ایکٹیویٹ کر دیے گئے ہیں جو اسکول کی بسوں پر اسٹاپ سائن کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کی خودکار طریقے سے مونیٹرنگ کریں گے اس اقدام کا مقصد طلابہ کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے پولیس کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ دو طرفہ روڈ پر جب اسکول بس کا اسٹاپ سائن ظاہر ہو جائے تو آپ کو اسکول بس سے تقریباً پانچ میٹر کے فاصلے پر گاڑی روک لینی چاہیے ابو زیبی پولیس کی جانب سے حال ہی میں کیے گئے سروے سے پتہ چلا ہے کہ سترہ فیصد ڈرائیور اسکول بس کے اسٹاپ سائن کے ظاہر ہونے پر بھی نہیں رکھتے مزید بنا پولیس کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ جو ڈرائیور اسکول بس کے اسٹاپ سائن کو نظر انداز کرتے ہیں ان پر ایک ہزار درہم جرمانہ اور ان کے لیسنس میں دس بلیک پوئنٹس ریجسٹر کیے جاتے ہیں مزید بنا اسکول بس کے ڈرائیوروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تولابہ کو پک اپ کرتے ہوئے یا ڈرائپ کرتے ہوئے اسٹاپ سائن ظاہر کریں اسکول بس پر اسٹاپ سائن ظاہر نہ کرنے پر پانچ سو درہم جرمانہ چھے بلیک پوئنٹس کی سزا ہو سکتی ہے بس ڈرائیوروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بس محفوظ اور مقررہ مقام پر روکیں اسکول بس ڈرائیور مینڈ روڈ یا عوامی بسوں کے مقرر کردہ مقام پر بس نہیں روک سکتے اسکول بس ڈرائیوروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تولابہ کو باحفاظت بس میں سوار ہونے اور اترنے کا موقع فرام کریں یاد رہے کہ ابو زیبی پولیس کی جانے سے دو ہزار انیس میں ہزار اسکول بسوں پر راڈار نصب کیے جائیں گے مزید براہ ابو زیبی پولیس کی جانے سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ انیس کے دوران اسکول بس کے اسٹاپ سائن کی خلاف ورزی کرنے والے تین ہزار چھے سو چونسٹھ موٹر سواروں کو جرمانے آئد کیے گئے تھے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ایک ہزار سے پچاس ہزار درہم جرمانہ ہوگا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کرونا ویرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ایک ہزار درہم سے پچاس ہزار درہم تک جرمانہ آئد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابو زیبی میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی کیمنیٹی کو ان جرمانوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے سفارت خانے کی ترجمان نے اردو نیوز کو بتایا کہ سفارت خانے نے اماراتی قوانین سے متعلق ہدایات اردو میں کمیونیٹی کو پہنچا دی ہیں تاکہ وہ خلاف ورزیوں سے اجتناب کرتے ہوئے جرمانے سے بچ سکے ہیں سفارت خانے کے مطابق امارات کی جانب سے ان خلاف ورزیوں پر کم از کم ایک ہزار جبکہ زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار درہم جرمانہ کیا جا سکتا ہے کرونا ویرس میں مبتلا ہونے کے باوجود ہسپتال میں داخل ہونے سے انکار داکٹر کی جانب سے تجویز کی گئی دوار لینے میں غفلت اور انکار اور گھر پر کرنٹینہ میں کوتا ہی برتنے پر پچاس پچاس ہزار درہم جرمانہ آئد کیا جا سکتا ہے اسی طرح کرنٹینہ نہ کرنے سفر کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنے اور بیرون ملک سے کارکن بھرتی کر کے لانے اور ان کی اطلاع متعلقہ حکام کو فراہم نہ کرنے پر بیس ہزار درہم جرمانہ آئد کیا جائے گا کرونا مریضوں کے لیے بنائے گئے ایٹ ٹریکنگ نظام کے ساتھ چھے چھاڑ پر بھی جرمانہ آئد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایٹ ٹریکر کو اپنے ساتھ لے جانے خراب یا گم ہونے کی صورت میں کال سنٹر کو چوبیس گھنٹے کے اندر آگاہ نہ کرنے پر دس ہزار درہم جرمانہ ہوگا جبکہ آلہ کھونے یا خراب کرنے پر الگ سے ایک ہزار درہم جرمانہ آئد کیا جائے گا ڈیٹا کو تبدیل کرنے کی غرصے ہیکنگ یا ٹریکر کو کھولنے پر بھی بیس ہزار درہم جرمانہ آئد کیا جائے گا اس کے علاوہ دکان داروں مالز اور مارکیٹوں کے لیے بنائے گئے ایس او پیز پر عمل درامدناک ہونے پر بھی متعدد جرمانے آئد کیے جائیں گے تاہم حکومت نے بعض صورتوں میں ماسک اتارنے کی اجازت دی ہے جن میں ریسٹورینٹ یا کیفے میں کھانا کھاتے ہوئے اکیلے دفتر میں کام کرتے ہوئے اکیلے ورزش کرتے ہوئے سانس میں مشکل اور جب تیبی چیک اپ کے لیے ماسک اتارنا لازمی ہو شامل ہے امارات کی حکومت نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو ان جرمانوں کے خلاف اپیل کا حق بھی دیا ہے جو جرمانہ ہونے کی صورت میں پبلک پراسیکیوشن کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی نے گرین لیسٹ میں شامل ممالک میں اضافہ کر دیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے محکمہ ثقافہ تو سیاحت نے ایک تازہ ترین گرین لیسٹ جاری کی ہے جو مختلف ممالک سے ابو زیبی میں داخل ہونے کی اجازت ہے لیسٹ میں شامل ممالک کے باشندوں کے لیے ریایت چھ ستمبر سے مؤثر ہو گئی ہے عرب نیوز کے مطابق انڈونیشیا کو موجودہ گرین لیسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے جس کے بعد اب لیسٹ میں شامل ممالک کی تعداد چھپان ہو گئی ہے ابو زیبی امرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے اس بارے میں کہا ہے کہ تمام مسافروں کو روانگی کے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر لیا گیا پی سی آٹ ٹیسٹ کا منفی ریزلٹ پیش کرنا ہوگا گرین لیسٹڈ ممالک سے کرونا کے حفاظتی ٹی کے لگوانے والے مسافر ابو زیبی پہنچنے پر اب کرنٹینہ سے بھی مستثنہ ہوں گے ابو زیبی پہنچنے پر مسافروں کا پی سی آٹ ٹیسٹ لیا جائے گا اور چھٹے دن دوسرا ٹیسٹ بھی دینا ہوگا جبکہ گرین لیسٹڈ ممالک سے آنے والے غیر ویکسینیٹڈ مسافروں کا آمد کے نویں دن اضافی ٹیسٹ لیا جانا ضروری ہوگا گرین لیسٹ میں شامل نہ ہونے والے ممالک سے آنے والے بغیر ویکسینیٹڈ مسافروں کے لئے آمد پر پی سی آٹ ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا اور چوتھے اور آٹھویں دن بھی ٹیسٹ کیا جانا ضروری ہے غیر گرین لیسٹ والے ممالک سے حفاظتی ٹیکے کے بغیر آنے والے سیاہوں کو بھی ایئرپورٹ آمد پر پی سی آر ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس کے ساتھ دس دن کے لیے کرنٹینہ کرنا لازمی ہے نوے دن ان کا ایک اور پی سی آر ٹیسٹ لیا جانا ضروری ہوگا ابو زیبی کی جانب سے جاری کی گئی اپ ڈیٹ گرین لیسٹ میں شامل ممالک کی فہرست جاری کر دی گئی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر